سوتے وقت صورت اخلاص ایک عمل ہے کہ تین بار دائیں طرف کے تصور سے پڑھیں اور تین بار بائیں طرف کے تصور سے پڑھیں اور تین بار آسمان کی طرف اس تصور سے پڑھیں تین بار پڑھیں تو دائیں طرف پھوکیں تین بار پڑھیں تو بائیں طرف پھوکیں اور تین بار پڑھیں تو آسمان کی طرف پھوکیں یہ عمل کیا ہے اور کیوں ہے سب سے پہلے تو ایک لفظ یاد رکھئے گا کہ تجربہ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا تجربہ دلیل کا محتاج نہیں نہیں ہوتا کیا ہر تجربے میں پوری دلیل دی جائے تجربہ یقین کا محتاج ہوتا ہے تجربہ یقین کا محتاج ہوتا ہے اس کے لئے کامل یقین ہو مکمل یقین ہو اندرون سندھ میں میں گیا ایک کونے پہ اب بھی وہ کونے بیلوں سے چلتا ہے ساتھ مندر ہے ہندوں کا اس کونے میں پیسے بھی ڈالتے ہیں فروٹ، سبزیاں، پھل، روپے جو چیز اس میں ڈالتے ہیں فروٹ، پھل، سبزیوں کی وجہ سے اس کونے کے پانی میں سخت افونت ہے لیکن اس کو جب کونے چلتا ہے پیتے ہیں، کہتے ہیں یقین ہے کہ اس میں کامل شفاہ ہے مسائل کا حل ہے مشکلات سے دوری ہے تجربہ دلیل کا نہیں یقین کا محتاج ہوتا ہے سورت اخلاص مشرقین نے پوچھا کہ اللہ کی حبیب سے آپ اپنے رب کا تعرف کروائیں وہ اور وہی رب مشرقین کا بھی ہے کفار بھی اسی رب کو مانتے تھے پر کہتے تھے آپ کا رب کیا ہے جو آپ کہتے ہیں اس کا تعرف کیا ہے تو اللہ پاک نے یہ لفظ ان کے سنا تو جبریل آئے اور سورت اخلاص لائے کہ میرے رب کا یہ تعرف ہے احد بھی ہے سمد بھی ہے لم یلد ولم یولد بھی ہے اور ولم یکل لہو کوفوون اب ایک چیزہ محسوس کریں سورت اخلاص میں پہلے احد آیا ہے کل ہو اللہو احد کوئی نکتہ نہیں اللہو سمد کوئی نکتہ نہیں اور آخر میں پھر لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کوفوون کوئی نکتہ نہیں یہ جو لفظ احد ہے نا حضرت بلال کو سمجھا گیا تھا جتنا ظلم استبداد آگ پہ گھسیٹنا تکلیف ان کے موں سے ایک لفظ نکلتا تھا احد بس وہی وہی ہے اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں وہی ہے یہ جو وحدانی اطر آہد ہونا ہے یہ شیعتین اور جنات اور خبائص کو کھا جاتا ہے وہ آہد ہے اور جب یہ لفظ آپ پڑھتے ہیں تو وہ جناتی اور شیطانی چیزیں جو آپ کے ساتھ ہر وقت ہیں آپ کے دستر خان پہ بھی ہیں آپ کے بستر پہ بھی ہیں آپ کے بیت الخلا پہ بھی ہیں آپ کے گھر میں بھی ہیں اس لئے بندہ جب سلام کرتا ہے گھر میں جا کے تو وہ شیطانی چیزیں کہتی ہیں ایک دوسرے سے ہڑ جاؤ اس گھر سے نہ کھانا ہے اس گھر سے نہ کھانا ہے اس گھر میں نہ آرام ہے نہ اب دونوں چیزیں اس گھر میں نہیں ہیں کیوں ایک حیرت انگیز طاقتور نام اللہ جللہ شانہو کا لیا جاتا ہے جس سے وہ شیطانی چیزیں ہڑتی ہیں اور دور ہو جاتی ہیں اس لئے زندگی میں صورت اخلاص پڑھنے والا وہ شیطانی حملوں سے محفوظ شیطانی حملوں سے محفوظ برے خواب سے محفوظ بری موت سے محفوظ ایسی موت جو غفلت سے آ جائے کتنے لوگ سوئے پھر نہ اٹھ سکے کتنے لوگ سوئے پھر واپس نہ آ سکے بس صورت اخلاص اور صورت اخلاص کے ساتھ جو موقعات اور فرشتے ہیں وہ اس بندے کے دین ایمان اور دل کی روشنی کو قائم رکھتے ہیں اس لئے قبر والوں کے قریب کلمے کے بعد جو سب سے بہترین مبارک اور معتبر اور مستانت اور بابرکت نورانیت چیز صورت اخلاص ہے درود پاک بھی ہے سارا قرآن بھی ہے سارے اللہ کے نام بھی ہیں پر صورت اخلاص قبر والوں کو بہت اچھی لگتی ہے اور قبر والوں کو بہت مرغوب ہے اور قبر والوں کو بہت محبوب ہے قبر والوں کو بہت محبوب ہے صورت اخلاص کیوں؟ صورت اخلاص میں اصل اللہ ہی اللہ ہے اور یہ اللہ کا تعرف ہے اور سو فیصد تعرف ہے کیوں؟ زندگی میں سو سہارے سو آسری ہوتے ہیں موت کے باثر ایک ہی آسر ہے وہ آسر ہے لَا مَلْجَعَ وَلَا مَنْجَعَ من اللَّهِ حدیعہ دیا کریں دروت کلمے کا حدیعہ دیا کریں کلمے کا حدیعہ دیا کریں میرے پاس سیکڑوں واقعات ہیں میں انہیں سیکڑوں ہی کہوں گا ہزاروں اگر کہہ دوں تو شاید میں مبالغہ نہیں کروں گا یہ جہ آپ کے والدین کو حدیعہ کیا یہ عمل حدیعہ کیا یہ عمل حدیعہ کیا ہمارے کام بن گئے ہیں اصل میں وہ عمال کا حدیعہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے اور اللہ پاک خوش ہو کے اللہ کو اس کے کام بنا دیتا ہے کام کون بناتا ہے اللہ بنا دیتا ہے کہ آپ کے عمال دین کو ہم مسلسل یہ حدیعہ کر رہے ہیں آپ کی ہمشیرہ کو مسلسل یہ حدیعہ کر رہے ہیں یہ صورت اخلاص سوتے وقت پڑھنا دائیں طرف حیرت انگیز موقعات ہوتے ہیں حفاظت ان کے ہاتھوں میں غرز ہوتے ہیں اور جو جناتی شیطانی چیز وسوسوں کی شکل میں کسی بھی شکل میں آتی ہے اللہ پاک اس کا نظام بہتر کر کے اس کی حفاظت کرتے ہیں عزالی کرم اللہ وجب فرماتے ہیں نیند آدھی موت ہے نیند آدھی موت ہے اور نیند کے بعد پتہ نہیں کائنات کا نظام کیا ہے کیا اتار کیا چڑھاؤ کیا صبح کیا شام صورت اخلاص اس کو سبھالتی ہے صورت اخلاص حفاظت کے لیے چھاؤں بن جاتی ہے پرندہ جیسے بچہ اس کے لیے پر بن جاتی ہے اور صورت اخلاص حفاظت کا انوخہ نظام بن جاتی ہے صورت اخلاص صورت اخلاص صورت اخلاص تاثیر ہے اور مٹھاس ہے اور ایک چاشنی ہے آپ کہیں گے کیسے ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے ہر پھل کا اپنا مٹھاس ہے اپنا ذائقہ ہے بیطرف دیکھ رہے ہیں جاگ رہے ہیں سو رہے ہیں اپنا مٹھاس ہے اسی طرح صورت اخلاص چاشنی ہے ذائقہ ہے آپ یہ بتائیں مجھے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان میں جتن چیزوں میں آپ نے میٹھا ڈالنا ہوتا ہے اگر ان چیزوں کو سب کچھ کر لے اور میٹھا نہ ڈالے میٹھا نہ ڈالے تو میٹھا ہی اس کے ذائقے کو بناتا ہے صورت اخلاص مٹھاس ہے آپ کے سارے دسترخان کا روحانی دسترخان جتنے بھی ہیں ان کا صورت اخلاص مٹھاس ہے مٹھاس ہے کتنے واقعات اور روایات ایسی ہیں کہ صورت اخلاص قبر کے قریب پڑی صاحبِ قبر نے کہا کہ آپ کا جو حدیعہ بھیجا ہوا ہے ہمارے ہاں اتنا محبوب ہے کہ ہم سارے اس کو تقسیم کر رہے ہیں اور کتنے واقعات ہیں کہ ستر سال پہلے کوئی اللہ والے آئے تھے انہوں نے آکے ہماری قبر میں سترہ بار یا اکیس بار مختلف روایات صورت اخلاص بار کے حدیعہ کیا آج ستر سال ہو گئے ہیں اس حدیعہ کی برکتوں کو باندھتے 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 وہ ختم نہیں ہو رہا وہ ختم نہیں ہو رہا لوگوں کو اپگری یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں آپ دوسروں کے لئے صدقہ جاریاں بنیں گے اللہ پہلے آپ کی مصیبت تالے گا